اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارے ایک بھائی ہیں نگار صاحب انہوں نے ایک پی ٹی آئی ورکر کا انٹرویو کیا ہے اور پی ٹی آئی ورکر نے تو بہت ہی دلحراش قسم کے جو اہنا وہ انکشافات کیے ہیں تو آئیے پہلے ان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میں ایک جاتی کے لیے آئی ہوں امران خان کو بتانے کے لیے آئی ہوں کہ وہ اکیلہ نہیں ہے ہم ساتھ ہیں ہم پوری عوام ساتھ ہیں بس کچھ لوگ ڈرے ہوئے ہیں جو نکل نہیں پا رہے ہیں لیکن ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے ہمیں ماریں گے پیٹیں گے عورتوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے تو اس وقت میرے خالے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے نکلنا چاہیے آپ ساتھ سمجھتے ہیں یہ جو کچھ وائیں گردش کر رہی ہیں کہ خواتین کے ساتھ بہت نرواز سلوک کیے جا رہے ہیں جیلوں میں اور ان کے ساتھ مختلف قسم کے ایک پروپاگینڈیں کہہ سکتے ہیں یا جو ان کی طرح سے کروائی ہیں عمل میں لئی جا رہی ہیں جو وائیں پھیل رہی ہیں تو کیا ان میں کوئی صداقت ہے اس کو آپ کس طرح اس کی مضامت کریں گی بلکل میں سمجھتے اس میں بہت زیادہ صداقت ہے تھانوں میں تو خیر بری ہی ہی حالت ہے بہت بری حالت ہے جیل میں گئے تو وہاں پہ جا کے ہمیں شیری مزاری اور ملائکہ بخاری اور یہ سب لوگ چار لوگ تھے مصر چیما تھی ناز چترالی تھی میں ہم نے شیری کے ساتھ آفا کے ساتھ بہت تکلیف میں تھی وہ اور بہت بتمیزی اور بہت برا سلوک دیکھا ہے میرا تو اپنا خیال ہے کہ شیری ہاں پہنے پارٹی نہیں چھوڑی ہے وہ اس کی ان کی عمر اس وقت سیونٹی ٹو ہے ان کی ایک بیٹی نہیں مطلب کہ آتی تھی وہاں پہ ان کو ماں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا پی سیو سے بات نہیں کیا کرنے دیا جاتا تھا وہ بغیر کرسی کے بیٹھ نہیں سکتا تھا میچے بیٹریس ڈالا ہوا تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بیٹا وہ جو انڈین ٹوائلٹ میں یوز نہیں کر سکتے تھے اب بتائیں اتنا ظلم کوئی کرتا ہے کسی کے ساتھ اور کیا کیا ہے یہ تو لیڈر ہے ہم تو پھر عام عوام ہیں ہمیں بھی چکیوں میں ڈالا سب کچھ کیا لیکن یہ ہے کہ چلیں ہم برداشت کر گئے کچھ ایج کا کچھ رتبے کا کچھ تو لحاظ کرتے ہیں ہماری پولیس اور ہمارا یہ جو ادارے ہیں یہ بہت ذاتی کر رہے ہیں اور تم کے ساتھ بہت ذاتی کر رہے ہیں ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے تو کیا سمائیتی ہیں یہ بات سچ ہے کہ عورتوں کو جنسی حراسہ کیے جا رہا ہے جیلوں میں اور یہ پولیس سیشن میں اس بات کی صداقہ بلکل ہمارے ساتھ ایک بچی تھی انیبہ اسے نام مجھے نہیں لینا چاہیے تھا وہ کسی بینک میں کام کرتی ہیں ہمارے سامنے اس کے کپڑے پھاڑے گئے ہمارے سامنے اسے ٹورچر کیا گیا ہے مردوں نے عورتوں نے مل کے مل کے ٹورچر کیا ہے اس لڑکی کو اور ابھی وہ ہمارے ساتھ ہی ریلیز ہوئی تھی لیکن وہ اتنی وہ ہے کہ اپنی جوب کے لیے پریشان ہے کہ اسے دوبارہ جوب پر رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا کیونکہ ہمارا سس سب کو پتا ہے جس سسٹم میں ہم لوگ سروائیو کر رہے ہیں آدھ سے زیادہ لوگ تو ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے جیسے ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتے وہ کدھر جائیں انصاف کس سے مانگیں عدلیہ سے کہاں ملے گا اس پولیس سے کہاں ملے گا مجھے تو نہیں ہے امید کسی اس کی بچ یہی ہے کہ آپ اپنے رستے پر ڈٹے رہیں جو بھی ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی بھی طاقت کب تک ہے اور ہمارا صبر کب تک آئے گا کیا آپ سمجھتی ہیں اس نظام سے عمران خان نے ٹکر لی ہے ایک ٹکر کے نظام پندہ ٹکر کے نظام کے ساتھ ٹکر گیا ہے تو کیا سمجھتی ہیں آپ اپنی جو اس نظام کے سامنا آپ لوگ کر رہے ہیں مشکلات ہیں بہت زیادہ تو کامیابی دیکھ رہی ہیں خان صاحب بھی آئے ہیں پیشی کے لیے ان کے لیے ریلیف ہوتا ہے خان صاحب کے لیے پیشی ہیں اور کیا سمجھتی ہیں اس نظام سے ٹکر لینے کے بعد آپ لوگوں کی کامیابی ممکن ہے انشاءاللہ اللہ ساتھ ہے ہمارے اب یہ ٹکر کی بات سے مج یہ عمران ریاض یاد آگئے ہیں تو ان کے لیے بھی میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ میاں ان کو خیریہ سے واپس لے کے آئے اتنے دن سے پتا نہیں چل رہا ان کا تو وہ ٹکر کے ہم ٹکر کے ہی لوگ ملے ہیں اور ٹکر دیں گے کیا ہے جانے جائیں گی نا تو جانے تو دینی پڑیں گے جانے تو دینی پڑیں گے ہم یہاں پاس کوئی راستہ نہیں ہے بلکل عمران خان ٹکر دے رہا ہے اور ہم حق اور سچ کے راستے پہ ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حق اور سچ کے راستے پہ زن چل سکتا ہے لیکن انصاف جب اللہ کرتا ہے نا پھر اس کے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہونی ہوتا کتنے ایک دن اور کر لیں کتنے ایک دن میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہمارے لوگ نکلیں گے کریں گے جو جو اس دفعہ پولیس نے لوگوں کے ساتھ کی ہے نا خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ بوڑوں کے ساتھ میں شریعہ پا کی نسال دے رہی تھی ابھی ان کے ساتھ جو کی ہے نا اس کا ریاکشن آئے گا وہ بھی کسی فیملی کی بچی ہیں ان کے باپ ماں باپ ہوں گے بہن بھائی ہوں گے سب ہوں گے اس وقت تو ڈر کے سب اپنی عزت بچا رہے ہیں نا تو مجھے تو پوری امید ہے نا پور امید ہو انشاءاللہ بہت شکریہ تکر کے ہم تکر کے ہی لوگ ملے ہیں اور تکر دیں گے کیا ہے جانے جائیں گی نا تو جانے تو دینی پڑیں گے جانے تو دینی پڑیں گے جانے تو دینی پڑیں گے پھر اس کے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا کتنے ایک دن اور کر لیں گے کتنے ایک دن میرا خیال ہے کہ بہت جلد ہمارے لوگ نکلیں گے کریں گے جو جو اس دفعہ پولیس نے لوگوں کے ساتھ کی ہے نا خاص طور پر لڑکیوں کے ساتھ جی تو ناظرین آپ نے پی ٹی آئی ورکر کی بات چیز سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک لڑکی تھی عریبہ جس کے کپڑے بھی پھڑے گئے اور اس کو زدکوب بھی کیا گیا اور شریف مزاری کی بھی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی تھی اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا سلوک کیا گیا ایسے نہیں ہے کہ جس کو مرضی اٹھا کے تو پڑے میں ڈال دیا جائے تو یہ تھے جی پی ٹی آئی کی ورکر اجازت دیجئے اللہ حافظ